موسیقی 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 اللہ کرے کہ یہ بہت بہتر ہمارے ملک کے لئے اچھا اب کو کام شروع کر دی کیپنٹ بن گئی پنجاب کی بھی اور آپ کی جو وفاقی کا بھی وہ بھی بن گئی کچھ اقدام آت کر دی کچھ برے کام بھی کر رہے ہیں جس طرح ایک بچی کے علاقے کا معاملہ ہوا تو کیا لگتے آپ کو ابھی کی جو صورتحال امران خان صاحب کیسے جا رہے ہیں ایسا پرائم منسٹر بہت بہتر جا رہے ہیں اور ابھی سٹارٹ ہے جو حالات ہیں جیسا ان کو ملک مل ہے وہ بہت tough situation ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا ہم time ان کو دیں گے تو بہت اچھا اچھا کر امران خان صاحب نے جو سو دن کو انہوں نے کہا تھا کہ جی سو دن میں میں پھر کیا کریں گے آپ سو دن تو نہیں تھوڑا سا زیادہ time دیں گے طریقہ انہوں نے بتا دیا چلیں ہم دو سو دن دیں دیتے ہیں بہتری ہوگی انشاءاللہ دیکھیں بہتری چاہے ایک ہفتے میں وہ نظر آتی ہے آپ سپیچ لے لیں وہ بہتر تھی باقیوں سے ہٹ کے تو یہ ہے کہ وہ بہتر کریں گے تو سب کے لیے جو ہے سب کے لیے بہتر ہوگا خان صاحب بہتر آپ نے کرنا ہے تو سب کے لیے بہتر ہوگا آنٹی بھی ہمارشادہ آپ بات کریں گی اس طرف آنگا میں ادھر کریں اپنا دوخ مبارد آپ سے بات ہوگی میری جی میری ہوگی اچھا تھی میری سے اچھی بات ہوگی یہ پہلے مستقبت نہیں چلا صحати بھائی ہمارے گھڑیاں بیچ رہے ہیں بھائی کیا حال ہے کیسے ہاں ٹھاگ گھے کاروبار سے ہی چلتا ہے کاروبار سے ہی چلتا ہے نہیں کس concentر کوئی نہیں ہے نہیں مسئل Boat جسے دیا تھا آپ نے Boat اس ور جو ہے میرا جانا ہے bowling board جانا ہے جس کی وصے میں ڈال نہیں سکا ڈالیں نہیں ہو کیسا آپ نے اثروایسے نونلیک کو ہی ڈالتے ہیں اس بار جو ہے میں نے بورٹ کوسٹنی کوسٹن نہیں کیا پولنگ بورٹ میرا کسی دور تھا ان کو ہی تھا نونڈک والوں میں ڈالنا تھا گورنمنٹ ہوگی طریقے ان صاحب کی اچھی امید ہے کوئی امید ہے بالکل ہے بھائی کس کو ووٹ دیا تھا امران خان کو کیوں تبدیلی چاہیے کیسی تبدیلی چاہیے آپ تبدیلی چاہیے میں فٹے سے دکان پر جانا چاہتا ہوں تو میسیج دینا ذرا پھر آپ میرا امران خان کو ایسی جائے کہ یہ جتنے بھی غیر تو جاوزات ہے یہ بلکل ختم ہونے چاہیے اور شوپس کا کڑایا کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار ناظرین بڑی اچھی بات کر دی بھائی نے کہ خود ان کا یہ پھٹا یہاں پر لگتا ہے تو جاوزات مانتے بھی ان کے غیر کنونی کام ہے لیکن ساتھ ازاد ذمہ دارے کیونکہ گورنمنٹ کی بنتی ہے تو پنجاب حکومت تو بھی یہ بات لاغو ہوتی ہے کہ اس طرح جاوزات کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں ان لوگوں کو اس طرح کی جگہ یا دکانیں جو ہے مہیا کی جائیں جہاں پہ اپنا کاروبار کر سکے اور فخر سے بدا سکے کہ وہاں یہ دکان اپنے الحمدللہ اور یہ چاہیے کہ اگر تو یہ دیکھیں نا یہ کہہ رہے تو جاوزات ہم کر رہے ہیں نا مجبوری ہے کہ جوب نہیں ہے اگر ہمیں جوب ملتی تو ہمیں کیا ضرورت ہی ہم اپنا سٹرال کرتے ہیں اگر امران خان صاحب آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے پھر ایسی درنا ہوگا پھر تو بڑا اوہ اوام درنا دیدے گی بھائی اگر آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے خان صاحب اگر آپ ان کی امیدوں پر پورا نہ اترے تو انہوں نے درنا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ نے پریکٹس کرائی ان کو ایک سو چھے دن کی ایسے ایم نوٹ رونگ دن مجھے یاد نہیں ہے لیکن سب سب بڑا درنا جو تھا وہ اسلام آباد میں آپ کی پارٹی نے دیا تھا اور آپ نے ہی ان کی پریکٹس کرائی ہے خائی مجھے بتائیں ووٹ کیسے دیا تھا سب پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ فور چینج کیسی تبدیلی چاہیے آپ کو رائٹ فور ایبریون اگر امیدوں پر پورا نہ اترے خان صاحب ہے نہیں انشاءاللہ دیکھیں اتنا زیادہ تیس پینتیس سال سے دیکھیں سبی کو تو رائٹ بنتا ہے کسی نئے بندے کو لگ کے آئیں اور ان کو چانس دیں میرے نزیق تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی کے لیے انہوں نے چانس دیا ہے مرانخان صاحب کو آپ نے کیا تھا ووٹ کیوں نہیں ووٹ کر آیا آپ نے بیگون کو یہ آپ کی زمداری بنتی تھی چینج آپ کی بات کرتے ہیں اب اس کا آنسر بھی ہے ان کے ووٹ کا ان کا کارڈ کا جنسر تھوڑا ایشو تر انیوال کا اس وجہ سے باقی میں فیملی میورز کو میں تو خود جنسر بھو سپورٹ کسے کرتے ہیں آپ کیوں پر پوچ سکتا ہوں ملیہ کی کہنے پر کیوں سپورٹ کرتے ہیں آپ نہیں بیادا نواز شید تھی نہیں دسون آپ پتائیں نہیں ہماری طرح سے یہ اگلوالی ہمیں ہمیں ہے دیکھ لیں آپ نہیں وہ لڑی ایک لئے اچھا مجھے پتائیں آپ سپورٹ کرتے ہیں مرانخان صاحب کو اب بھی بھی نماشری ان کے پیچھے پیچھے پیسے نہیں پیسے نہیں پیسے ریل سے آپ نونلی کی ہیں اچھا مجھے پتائیں اگر اچھے کام کیے انہوں نے پھر شائل پھر امید ہے پھر سپورٹ کریں گی پھر دل سے کریں گی بہت شکریہ آپ کا جی بل اچھا کپل تھا ایک اور نیا جو تھے وہ پاکستان ناری کے انصاف کے تھے اور جو بی بی تھی ان کی وہ تھی پاکستان مسلمک نواز کی ہر گھر کی یہی کہانی ہے دو پارٹی چلتی ہیں ہر گھر میں موٹ دیا تھا آپ نے جی کس کو پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ کیا آپ نے اس لیے کہ ہمیں امران خان سنسیر لگا کہ وہ ہے اس ملت سے اگر کام نہ کیے خان سب نے پھر کریں گے انشاءاللہ کریں گے کام اجدی امران خان سب سنسیر لگے تھے اور ان کو یہ امید بھی ہے کہ امران خان سب جو ہیں وہ کام کریں گے جو بادے انہوں نے کیے ہیں ووٹ دیا تھا آپ نے خان جی دیا تھا نونلی کو نونلی کو زیادہ تر خواتیر ہمیں ملتی ہے تریکین صاحب کی کیوں آپ نے نونلی کو ووٹ کیو دیا بھائی ہسپٹلز کا نظام اچھا ہے نا جس و جس ہاں جی بالکل اچھا ہے ہم لوگ شریف میڈیکل کمپلیکس جاتے ہیں ہمیں اس سے فائدہ ملے that's why ہم نے ووٹ ان کو کیا تھا چاہرہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نئی گورننی تریکین صاحب کی تریکین صاحب کی کو اچھی امید ہے ہم نے چاہے نہیں دیا ہے تو صحیح لیکن باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں آگے دیکھتے کیا اگر انہوں نے باتے وہ تمام باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ پوری کر دیں تو نیکسٹ پائیوی ایس بھی ان کے دین جی آپ بتائیں لازمی باتے جی پھر اگلے پانچ سال بھی انہیں کیا آپ کا بوٹ کس کا نونلی کوئی سازی نونلی کوئی سازی آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مویدوں پر پورا اتریں گے یہ ان پر ڈیبینڈ کرتا رہی ہے ناثرین ن ایک ست انتیس میں ہم لوگ موجود تھے یہاں کے مسائل ہم نے آج ہائی لیٹ کیا اس کے پروگرام میں سی بریج کا بڑا مستہ ہے یہاں پہ صاف پانی کا بڑا مسئلہ ہے تجابوزاد کا یہاں پہ مسئلہ ہے تجابوزاد کی بھرمار ہے خالت پارٹنگ کا یہاں پہ مسئلہ ہے اس حلقے سے کام باب ہوئے ہیں پاکستان مستملک نواز کے پرویز ملک صاحب اور ایک سیٹ پی پی کی جیتی ہے پاکستان طریقہ انصاب نے بھی لیکن مجموعی طور پر ذمہ داری بنتی ہے چونکہ پاکستان لیکن صاحب کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی وزیراعلا بھی ان کا ہے کابینا نے حلق اٹھا لیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کام کس طرق کرتے ہیں نئی حکومت پہلی بار یہاں پہ حکومت بلی ہے پنجاب میں اب لوگوں کو امیدیاں مابستہ ہیں امیدیاں مابستہ خود ہی کرائی ہیں امنان خان صاحب نے عوام کا دل جیتا ہے اپنے بیانات سے لیکن عوام کو اس بات کے انتظار ہے کہ کیا وہ وعدے کیا وہ دعوے صرف بیانات تک ہی تو محدود نہیں ہیں اب بات کی جائے اگر تمام ووٹرز کی جاہے وہ ووٹر پاکستان طریقے لبیگ کا ہو پاکستان طریقے انصاف کا ہو پاکستان مسلم نواز کا ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو ہر شعبے سے جو عوام ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بنی ہے وہ ہمارے کام کرے اور یہاں کے جو مسائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تمام مسائل ہی حل طلب ہیں ہنگامی بنیادوں پر کیونکہ عوام کو شعور دیا ہے پاکستان طریقے انصاف نے اب ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ پاکستان طریقے انصاف عوام کا دل جیتے اور گورنمنٹ ٹھیک سے کام کرے اور اگر اچھے کام کریں گے تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف بھی اگلی جماعت ہوگی جو اقتدار میں آئے گی موسیقی